آپ سب پر سلامتی ہو ابو محمد ساہر کا لکھا ہوا ہے پھولوں کی طلب میں تھوڑا سا آزار نہیں تو کچھ بھی نہیں خود آکے جو الجھے دامن سے وہ خار نہیں تو کچھ بھی نہیں کتنا ہی سہانہ ہو موسم دلدار نہیں تو کچھ بھی نہیں کیوں اہل ستم کا دل توڑیں پھر شہر میں چل کر سر پھوڑیں سہرائے جنوں کو اب چھوڑیں دیوار نہیں تو کچھ بھی نہیں ہر موجب الا ایک ساحل ہے گرداب ہی اپنا حاصل ہے یہ کشتی دل وہ قاتل ہے منجدھار نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ نام و نمود کی خواہش کیا یہ علم و فن کی نمائش کیا اپنا تو عقیدہ ہے یہ سہر مایار نہیں تو کچھ بھی نہیں ناظرین میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ویلاغ دیکھ رہے ہیں ناظرین بہت پرانے زمانے کی بات ہے کسی جنگل کے نارے ایک بہت بڑا ملک کا بات تھا اس ملک کا باتشاہ ایک نیک دل انسان تھا اس باتشاہ کا بیٹا شہزادہ قدوس بہت بہادر نوجوان تھا ایک دن چند بزرگ روتے پیٹھتے محل میں داخل ہوئے کہ باتشاہ سلامت مدد مدد کیا ہوا باتشاہ سلامت نے شان سے پوچھا باتشاہ سلامت ہم جنگل کے پاس ایک گاؤں میں رہتے ہیں جنگل میں ایک آدم خور شیر رہتا ہے اس شیر نے ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے اس نے ہمارے بہت سے آدمیوں کو مار ڈالا ہے اور انہیں گھسیٹ کر جنگل کے اندر لے جا چکا ہمیں اس شیر کے شر سے بچائیے باتشاہ سلامت یہ خبر سن کر باتشاہ سلامت کو غصہ آیا باتشاہ نے شہزادہ کو شیر کے شکار کے لیے بھیج دیا جنگل میں پہنچ کر اب شہزادہ شیر کو تلاش کر رہا تھا مگر شیر گھدے کے سر سے سینگ کی طرح غائب تھا شہزادہ ادھر ادھر بھٹک رہا تھا تاکہ اس نے ایک عجیب منظر دیکھا یہ ایک جنگلی بلی تھی ایک خونخار بھیڑیا اس کے تاقب میں تھا بلی اپنی جان بچانے کے لیے سر پٹ بھاگ رہی تھی شہزادہ نے اپنا گھوڑا بھیڑیے کے پیچھے لگا دیا شہزادہ بلی کی جان بچانا چاہتا تھا اور بلی تھک چکی تھی وہ رکی تو اسے دبوچنے کے لیے بھیڑیے نے چھلانگ لگائی یہی وہ لمحہ تھا جب شہزادہ نے اپنا نیزہ بھیڑیے کی طرف پھینکا نیزہ بھیڑیے کے جسم میں آر پار ہو گیا شکریہ شہزادہ بلی نے جب انسانی زمان میں بات کی تو شہزادہ حیران رہ گیا اب بلی نے سوال پوچھا آپ اس جنگل میں کس لیے آئے ہیں شہزادہ مجھے ایک آدم خور کی تلاش ہے شہزادہ نے جواب دیا وہ شیر نہیں ہے شہزادہ وہ ایک آدم خور جن ہے وہ جن بہت خوفناک ہے وہ ہر قسم کا روبدار لیتا ہے کوئی بات نہیں میں اس سے مقابلہ کروں گا مجھے اپنی ریایہ کی حفاظت کرنی ہے یہ کہہ کے شہزادہ چل پڑا ابھی شہزادہ تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اس نے ایک بہت بڑا شیر دیکھا وہ شہزادہ کو دیکھ کر غرہ رہا تھا شہزادہ نے اپنی میان سے تلوار نکالی پھر شہزادہ نے ایک عجیب منظر دیکھا شیر اپنی پسلی ٹانگوں پہ کھڑا ہو چکا تھا دیکھتے ہی دیکھتے اس کی شکل بدل چکی تھی اب شہزادہ کے سامنے ایک بھیانک شکل والا جن کھڑا تھا توے جیسا کالا رنگ سر پر دو نوکیلے سینگ سرخ انگارہ آنکھیں اس سے پہلے کہ شہزادہ اس پہ حملہ کرتا جن کے قدمے اضافہ ہونے لگا اب وہ بلند درختوں سے بھی زیادہ اونچا ہو چکا تھا شہزادہ اس کے سامنے بونہ دکھائی دے رہا تھا شہزادہ بہت پریشان ہوا اب وہ سوچ رہا تھا کہ کرے تو کیا کرے ایسے میں اس نے ایک آواز سنی جن انکل جن انکل آپ اگر اجازت دیں تو میں کچھ بولوں یہ بلی تھی جن بتتمیزی سے بولا کہ کیا بات ہے جن انکل میں تو جانتی ہوں کہ آپ بہت بہادر ہیں مگر وہ گاؤں والے تو کچھ ہاری بات کر رہے تھے کیا کہتے ہیں گاؤں والے جن غرہ کے بولا وہ کہتے ہیں کہ جنگل میں رہنے والا جن بزدل ہے اور جو شیر ان پر حملہ کرتا ہے وہ شیر ہی ہے جن نہیں ہے ان کی باتیں سن کر میں آپ کے پاس چلی آئی کہ دیکھوں تو صحیح حقیقت کیا ہے بلی معصومیت سے بولی وہ جن بولتا ہے کہ وہ شیر میں ہی ہوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں تو یقین کروں بلی جواب دیتی ہے جن کہتا ہے اس میں کونسی بڑی بات ہے ابھی لو جن دھاڑ کے بولا اور پھر اس نے شیر کی شکل بنا لی کیا بات ہے کیا بات ہے بلی خوش ہوتے ہوئے بولی شیر کے علاوہ آپ کو یہ اور شکل بھی بنا سکتے ہیں میں گاؤں والوں کو جا کے بتاؤں کہ جن انکل بہت بہادر ہیں تم بتاؤ کہ تم مجھے کس شکل میں دیکھنا پسند کروں گی وہ کہتا ہے نہیں رہنے دیجئے آپ سے نہیں ہوگا بلی جن کو غصہ دلاتی ہے جن کہتا ہے بتاؤ تو صحیح میں کر کے دکھاؤں گا وہ کہتا ہے کہ آپ چوہا بن سکتے ہیں وہ کہتا ہے ابھی لو پھر دیکھتے ہی دیکھتے شیر سمٹ کر چوہا بن گیا بلی کو اسی لمحے کا انتظار تھا اس نے چھلانگ لگائی چوہے کو موں میں دبایا اور نگل لیا چوہے کو سبھلنے کا موقع نہ ملا شہزادہ بلی کی ذہانت پہ اش اش کر اٹھا پھر وہ دونوں محل کی طرف روانہ ہوئے بادشاہ نے شہزادے کے ساتھ بلی کو دیکھا تو حیرت سے پوچھا شہزادے تم تو شیر کے شکار پہ گئے تھے اپنے ساتھ بلی لے آئے ہو تو شہزادہ جواب دیتا ہے کہ شیر کو تو اسی بلی نے کھا لیا ہے کہتا ہے کیا مطلب شہزادہ سچ بول رہا تھا مگر کوئی بھی اس کی بات پہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھا یہاں کئی شیر بلی کھا چکی ہے وہ جو مسند اقتدار پہ بیٹھ کے دھاڑتے تھے اب بلی بننے سے بھی گئے ہیں جو کسی بھی شکل میں خود کو تبدیل کر لیتے تھے کبھی ٹیکس لگانے والا جن کبھی پیٹرل پینے والی بلا کبھی بجلی سے چلنے والے کھلانے اور کبھی ڈالر کھانے والے بہن سے اب سب کے سب بلوں میں گھسے بیٹھیں بلی بھی آرام کر رہی ہے لیکن یہاں پر ایک بات ہے کہ جس بلی نے جن کو کھایا اس جن کے اثر کا غلبہ اگر اس کی ذات پر ہو گیا تو کیا بنے گا خیر اس بات کو چھوڑیے وقت کے ساتھ ساتھ جنگل کے اصول تبدیل ہو چکے ہیں کچھ درخت کاٹے جا چکے ہیں کچھ نئے پودے لگانے کی تیاریاں چل رہی ہیں کسی جگہ ڈھلوانی زمین کو ہموار کر دیا گیا ہے اور کہیں جنگل کے قریب آباد علاقے دشت میں تبدیل ہو چکے ہیں یہ تبدیلیاں چلتی رہیں گی ملکی صورتحال کی بات کرتے ہیں میرا ہمراز وہ اس کا ہمراز میں بے بسی میرے گھر سے کہاں جائے گی کہتے ہیں کہ رازدار کے دشمنی بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے رازدار بھی ایسے جنہوں نے دور اقتدار میں تو آپ کو محبوب کی طرح پالا ہو لیکن جب ایسے عاشق کو ڈنڈا دکھایا جائے تو مرغا بھی انڈا دے دے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنواز شاہد خاکان عباسی صاحب نے نئی سیاسی جماعت کے قیام کا اشارہ دے دیا شاہد یہ بھی اس تحقاویں پاکستان پارٹی کی طرح سواد لینا چاہتے ہیں شاہد خاکان عباسی صاحب نے کہا ہے کہ آج نئی جماعت کی ضرورت بھی ہے اور جگہ بھی عباسی صاحب ضرورت تو نہیں ہے باقی جگہ آپ خود دیکھ لیں پاکستان ڈیموکریٹف موفمنٹ حکومت پر تنقید کرتے ہوئے شاہد خاکان عباسی نے کہا کہ اگر جینرل ریٹائر باجوا آپ کی حکومت میں رکاوٹ تھے تو حکومت چھوڑ دیتے اس کے بعد بھی آپ کو آٹھ سے نو مہینے لگے کام لیتے ہوئے اب ان کی یہ بات جو تھی یہ پہلی گولی تھی جو ان کی طرف سے چلائی گئی اور میاں صاحب کے پلٹ لٹس کم ہونے لگے رہنوہ مسلم لیگ نون نے کہا کہ چیرمین پی ٹی آئے نے تو اپنے دور میں ایک پیسے کا کام نہیں کیا لیکن ہم نے کیا کام کیے اس کی فہرس بھی چیک کر لیں وہ فیصلے نظر نہیں آئے جو ہونے چاہیے تھے یہ دوسری گولی تھی جو ان کی چانب سے چلائی گئی اور میاں صاحب کے پلٹ لٹس مزید کم ہو گئے سابق وزیراعظم نے کہا کہ بندیال صاحب نے جاتے جاتے توفہ دے دیا لیکن آپ اس توفے کو بیچ نہیں سکتے نیب کو پرانی شکل میں بحال کر دیا گیا اور آپ کو روز بیٹھ کر معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے آج جمود خوف ہے حکومت کے اندر لوگ فیصلے نہیں کرتے سابق وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ میں مسلم لیگ نون کی سیاست سے مطمئن نہیں ہوں راستے کا تعیون کریں پھر الیکشن میں جائیں ورنہ الیکشن انتشار کے علاوہ کچھ نہیں دے گا یہ تیسری گولی تھی اور پلیٹ لٹس خطرے کی حد تک گر چکے ہیں دوسری جانب بھی ہوا میں کئی ایسے پرندے دیکھے گئے ہیں جو آنے والے جہاز سے ٹکرا کر اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں جس میں سرفراز بگٹی سابق ایسا پرندہ میرے نزدیک نہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے نزدیک جنہوں نے ایک بیان دیا تو اسے حد سے تجاوز بیانیاں کا گیا جس میں ان کا کہنا ہے کہ ایک ملزم کو جہاز سے گرفتار کرنے کے لیے کوئی بڑی فورس نہیں چاہیے جس پر سابق وفاقی وزیر داخلہ رانا سناؤلہ خانے نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کے بیان کو حج سے تجاوز قرار دے دیا سرفراز بگٹی صاحب بیان دینے سے پہلے وزیر داخلہ شیخ رشید کا انجام بھی دیکھ لیں نواز شریف کے خلاف سازش کا خمیازہ عوام اور ملک نے بھگتا ہے رانا صاحب عوام نے تو بس آج تک بھگتا ہی ہے چاہے وہ خمیازہ ہو یہ مہنگائی کا ظلم ہو نواز شریف کے خلاف جھوٹے کے اس پناہ کے ملک ساتھ اور عوام کے ساتھ دشمنی کی گئی نواز شریف پر اللہ تعالی کی رحمت اور نیچے عوام کی فورس ہے رانا سناؤلہ صاحب کہہ رہے ہیں کہتے ہیں کہ سرفراز بگٹی نواز شریف کے بارے میں بیان بازی سے اپنا قد بڑھانے کی کوشش نہ کریں نواز شریف جیلوں اور فورس کا سامنا کر چکے ہیں نواز شریف کی فکر چھوڑیں اپنے کام پر توجہ دیں نواز شریف نے ائرپورٹ سے 21 اکتوبر کو کہاں جانا ہے یہ وزیر داخلہ وفاق کا فیصلہ نہیں ہوگا یہ عوام کا فیصلہ ہوگا نواز شریف ہمیشہ کی طرح عدالتوں میں قانون کے مطابق تقاضے پورے کریں رانا صاحب معاف کریے گا نواز شریف صاحب نے جانا کہاں ہے جگہ آپ کو بھی معلوم ہے کیونکہ آپ کے دور حکومت میں جب احتجاج ہوتا تھا تو آپ ہی کو معلوم ہوتا تھا کہ کون اس شہر میں آئے گا کون اس شہر سے باہر رہے گا کہاں کی حد رہے گی اور اس حد سے تجاوز کون کرے گا اب باتیں آپ کیا کرتے تھے آپ مسند اقتدار پہ تھے اب آپ مسند اقتدار سے اترے ہیں تو باتیں آپ کی تبدیل ہو چکی ہیں یہ جو نظریات تبدیل ہوتے ہیں انہی پہ تو افسوس ہے کہ آپ جب مسند اقتدار سے باہر ہو جاتے ہیں آپ کے پاس کوئی کنجی نہیں رہتی کسی خزانے کی تو تب آپ کے الفاظ تبدیل ہو جاتے ہیں اس حاق دار صاحب کے خلاف آمدن سے زائد اساسا جات کیس دوبارہ کھل چکا ہے اسلام آباد کے احتساب عدالت نے دس اکتوبر کو اس حاق دار کو طلب کیا نائب ترامیم فیصلے کے بعد احتساب عدالت نے کارروائی کا آغاز کر دیا دوسری جانب اس حاق دار صاحب کے لندن میں ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں ان سے نواز شریف صاحب کے احتساب کے بیانیے کے بارے میں پوچھا گیا تو جواب دیئے دینا چلے گئے جسے دیکھتے ہی ایک شیر ذہن میں آیا جسے شاعر سے معذرت کے ساتھ سناتا ہوں کہ اکھڑا لہجہ کھوئی آنکھیں ٹھنڈے ہاتھ بے رنگ چہرہ بد اخلاقی کہ دیکھو تم تم بن کیا ہوں میں مجھے دیجئے اجازت اللہ نکبا